اس سال تو ٹاٹا نے کمال کر رکھا ہے ایک فیس لفٹ لانچ ہوا تو دوسرے فیس لفٹ کی لیکس چالو ایسا کر کر ٹاٹا ان لوگوں کو مو توڑ جواب دے رہا ہے جو اس کو ٹرول کرتے تھے کہ ٹاٹا خالی کلر چینج کر کر نئے ویرینٹس لے کر آتا ہے ابھی ابھی ٹاٹا نیکسون کے اتنے پیارے فیس لفٹ کے بعد اب باری ہے ٹاٹا ہیریئر کے فیس لفٹ کی یہاں صحیح سنو آپ نے ٹاٹا نیکسون کی اتنی ہائپ کے بعد اب باری ہے ٹاٹا ہیریئر کی پہلے کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ لیکس ہے ٹاٹا ہیریئر کے ٹیسٹنگ فیز کی ویڈیو کو دیکھتے ہی ہمارا دھیان جاتا ہے ایلائز کی طرف جو کافی پریمیم اور یونیک سے لگ رہے ہیں دیکھنے سے تو لگ رہا ہے ٹاٹا نے اپنے ڈیزائننگ ٹیم پر کام کر رہا ہے بیک ٹو بیک ہمیں اتنے سارے دھانسو ڈیزائنز دیکھنے کے لئے مل رہے ہیں جس کی کیا ہی بات کریں اب کلیرلی دیکھ سکتے ہو کہ پیچھے کا بیک پورا ہی کمپلیٹلی چینج لگ رہا ہے پچھلی والی ٹاٹا ہیریئر سے جہاں پیچھے کی سائیڈ اگر بات کریں تو کنیکٹیڈ ٹیل لائٹ دیکھنے کے لئے مل سکتی ہے اس کے اندر سائیڈ پروفائل کی بات کریں تو سترہ اٹرہ انچ کے ایلوئی ویل دیکھنے کے لئے مل سکتے ہیں اس کے اندر باکی اور کچھ سائیڈ پروفائل میں ابھی دیکھنے ہی پا رہا ہے کیمپلاز کی وجہ سے اگر پاکترے فرنڈ سائیڈ کی تو کتہ ہی رینج روور والی فیلنگ آ رہی ہے اس گاڑی کو دیکھنے سے اس کے اندر ہمیں ورٹیکلی سپلٹ ہیڈ لیمز ایرینجمنٹ دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے اس کے اندر بھی ہم کو ٹاٹا نیکسون جیسی ڈے ٹائم رننگ لائٹ مل سکتی ہے اوپر کی سائیڈ جو کی سیکوینسیل انڈکیٹر کی طرح بھی کام کرے گی باکی تو فرنڈ لک کتہ ہی خطرناک لگ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے جو آرٹو ایکسپو 2023 میں ٹاٹا ہیریر ایوی کو ڈسپلے کرا گیا تھا تھوڑا بہت اسی سے انسپائرڈ رہے گا اس کا ڈیزائن جیسے کہ آپ اس میں پیچھے والی سائٹ دیکھ سکتے ہو جو کی ہم کو سیمیلر لگ رہی ہے وہی جو کیموفلاج میں لیکس آئے ہیں فرنڈ کے بھی لکس ہم کو سیم ہی لگ رہے ہیں کیموفلاج میں جو آئے تھے بٹ جو سامنے ہی گریل ہے وہ چینج ہو جائے گی کیونکہ یہ ایوی ورزن ہے اور وہ پیٹرول ہوگا یا ڈیزل ہوگا انٹیریر کی بات کرے تو اس میں 10 انچ کی انفرٹینمنٹ سکرین ملنے والی ہے ملٹی فنکشن سٹیرنگ ویل ملنے والی ہے ڈیجیٹل انٹرمنٹ کلشٹر کے ساتھ اس کی ایکسپیکٹیڈ لانچ لیٹ بتائی جا رہی ہے اس سال کے انڈ میں یا اگلے سال کی سٹارٹنگ میں ایکسپیکٹیڈ پرائیس کی بات کریں تو ایکسپیکٹیڈ پرائیس اس کا لگایا جا رہا ہے پندرہ لاکھ روپے سے شروعات ہو کر پچیس لاکھ روپے تک جو کی سیدھا کمپٹیشن دے گی اپر لیول کی گاڑیوں کو ابھی تک کی لیکس کے حساب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں 1.5 لیٹر کا تربو چارج پیٹرول انجن دیکھنے کے لیے ملے گا اور 2 لیٹر کا تربو چارج ڈیزل انجن جو کی پروڈیوز کرے گا 170 پی ایس کی پاور اور 280 نوٹن میٹر کا ٹورک آپ کو انفرمیشن کیسی لگی میرے کو کمنٹ میں ضرور بتانا اور ایسی مس مس انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا ملتے ہیں ایسی کسی بڑی ایسی ویڈیو میں تب تک کے لیے stay awesome, stay safe, bye